عوض بالحمد نشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد نبی جیل امی جی وعلى آلہی وصحبہی وبارک وسلم السلام علیکم خواتین و حضرات کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر لکھی گئی کتاب حال سفر از فرشت ارش جس کے مصنف ہیں جناب حضرت باغ حسین کمال رحمت اللہ علیہ اس کے اب تک ہم چھے اپیسوڈ آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں آگے جیسے ہم بڑھتے چلے جائیں گے جو روحانی دنیا ہے اس کے بارے میں ایسی ایسی انفرمیشن میرے اچھے سامین آپ تک پہنچنے والی ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے جان کر بس تھوڑا سائن تیزار دجھنا کتاب حال سفر کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے ہم نے پریبیس اپیسوڈ میں اس کو کلوز کیا تھا پیج فورٹی ون حضرت پاک حسین کمال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آئیے اب ذرا دیکھیں کہ اللہ کریم کے ہاں ذاکر کی کیا قدر و منزلت ہے فرمانے باری تعالی ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 152 پس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اور میرا شکر ادا کرتے رہو اور ناشکری نہ کرو گویا بندہ آسی جب یہاں زمین پر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ملائے آلہ میں رب کائنات اسے یاد فرماتے ہیں کہاں میں کہاں یہ مقام اللہ اللہ یہ نصیب اللہ ہوا اکبر لوٹنے کی جائے ہے اور اسے یہ حقیقت بھی کھولی کہ اللہ کا ذکر اظہار تشکر اور اس سے غفلت کفران نعمت کے متراتف ہے مزید برا انعامات خداود دی ملاحظہ ہوں فرماتے ہیں سورہ الاحذاب آیت نمبر تھرٹی فائیو ترجمہ میں نے کسرت سے ذکر کرنے والے مردوں اور کسرت سے ذکر کرنے والی عورتوں کے لیے مغفرت اور عجوے عظیم تیار کر رکھا ہے اور اب ذکر کے وجود کی برکات کا اندازہ تو کیجئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشاد اگرامی ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک زمین پر اللہ اللہ کرنے والا ایک انسان بھی موجود ہوگا حوالہ صحیح مسلم یعنی کارخانہ عالم کی بقاہ صرف اور صرف اللہ کے اسم گرامی پر منحصر ہے جب وقت قیامت آئے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت آلیہ سے اپنا نام لینے والے آخری بندے کو بھی زمین سے اٹھا لیں گے اور پھر سورج بے نور ہو جائے گا ستارے جھڑ جائیں گے عرض و سمات تہو بالا ہو جائیں گے نظام کائنات درہم برہم ہو جائے گا اور قیامت ٹوٹ پڑے گی کیوں نہ ہو اللہ بہت بڑا ہے اور اللہ کا ذکر بڑی شہ ہے کیوں تو نماز دلاوتِ قرآنِ کریم اور دیگر وظائف و عورات سب ذکر ہی کی زیل میں آتے ہیں مگر تصوف کی استعلاح میں ذکر سے مراد ذکرِ اسمِ ذات لی جاتی ہے اور اس میں بھی لا الہ الا اللہ اور اللہ کا ذکر کرایا جاتا ہے ذکر کے بھی کئی طریقے مرویچ ہیں ذکرِ جہرِ متوسط ذکرِ پاسو انفاس ذکرِ نقش اور ذکرِ خفی قلبی اور ذکرِ یاداشت اولیاءِ کاملین ابتدان مریدین کو ذکرِ جہر متوسط سے آغاز کروا کر بتدریج ذکرِ خفی قلبی پر لے آتے ہیں ذکرِ خفی کو حدیث شریف کی روسے ذکرِ لسانی پر ستر گناہ فضیلت حاصل ہے اس سے بھی اگلا درجہ ذکرِ یاداشت ہے کہ حد کارول دے دل یارول کی کیفیت پیدا ہو جائے ذکرِ یاداشت کے بارے میں حضرت شاہ علی اللہ رحمت اللہ علیہ القول الجمیل میں یوں فرماتے ہیں یا یوں سمجھا جائے کہ ذکرِ یاداشت ذاتِ مقدس کے اس دھیان و تصور کا نام ہے جو بغیر کسی الفاظ و تخیل کے ذریعے پیدا ہو اور یہ دولت درجہِ ولایت کے منتحی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے حضرت مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ دفترِ اول کے مکتوب ٹوئنٹی سیون میں یاداشت کے مطالق یوں روشنی ڈالتے ہیں یہ بلند نسبت اس حد تک اور اس طور پر ندرت و قلت اختیار کر چکی ہے کہ اگر بالفرض اسے بزرگ سلسلے کے لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے تو احتمال ہے کہ اس کا انکار ہی کر جائیں اور یقین نہ کریں اس کا حصول جہت جذبہ اور مقاماتِ سلوپ کے بعد ہے الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راکم کو خود ذاتی طور پر ذکرِ خفی قلبی اور ذکرِ یاداشت کی خصوصی نسبت عطا کرتے ہوئے اجازت و تلقین فرمائی کہ اپنے مریدین کو پاس انفاظ کی بجائے صرف یہی ذکر کرایا کروں کہ یہ سینکڑوں گنا قوت پخش ثابت ہوگا اور اس طور میں ہر قسم کے لوگوں کی تباہ کے لیے یہ زیادہ موضوع ہے روحانی نسبت کی مثال بجلی کے کنیکشن کیسی ہے جیسے بجلی منگلہ ڈیم کے پاور ہاؤس میں لاکھوں یونٹوں کے حساب سے پیدا ہوتی ہے اب وہاں سے مختلف گریڈ اسٹیشنوں میں پہنچا کر ضرورت کے مطابق مختلف محلوں یادیہات کے ٹرانس فارمروں میں منتقل کرتی جاتی ہے بلفرس ایک مکان میں وائرنگ کر کے بلپ اور ٹیوبیں لگا دی جائیں مگر ٹرانس فارمر کی لائنوں سے کنیکشن نہ ملے اور مکان کی تاریں نہ جوڑی جائیں تو یہ مکان بجلی سے محروم ہی رہے گا وائنہی روحانی فیض کے سلسلے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک پاور ہاؤس ہے آپ جو سالک ترقی کرتے کرتے تربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں روحانی طور پر باریابی کی سعادت حاصل کر کے دستِ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روحانی بیعت کی نعمت سے مشرف ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براہ راست یا اس کے شیخ کے وسیلے سے اسے تلقین و ارشاد کا حکم صادر فرما دیا اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے کو گویا روحانی کنیکشن نصیب ہو گیا اب صبح و شام جب وہ ذکر کرے گا تو فیض کی لہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقدس سے چل کر شیخ کے سینے سے ہوتی ہوئی مرید کے لطائف تک پہنچ کر روحانی فیض پہنچانے اور انہیں منور کرنے کا باعث بن جائے گی یہ روحانی فیض اس کے ظاہر پر بھی اثر انداز ہوگا اور وہ بددریج اپنی استعداد کے مطابق اخزے فیض کرتا ہوا روحانی ترقی کرتا چلا جائے گا سامین محترم اس کے بعد جناب حضرت پاہ حسین کمال رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں انشاءاللہ اس حوالے سے آپ سے گفتگو ہوگی کل اب تک ہم پیج 45 تک پہنچ چکے ہیں پیج 45 اور اسے نیکس پیجز پہ حضرت پاہ حسین کمال رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں یہ جاننے کے لئے سنتے رہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم مبارک پر لکھی گئی کتاب حال سفر از فرشتہ ارش اللہم صلی اللہ محمد النبی جل امی وعلا آلہ وصحبہ وپارک وسلم